اسلام علیکم ایمورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدلللہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سکم آمین اور اسی دعا کے ساتھ آت کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے رکویسٹ ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کنو اور لائکن کو بیس کردیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کا پہنچتا رہے عوض اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہ تو جی بہت مہربانی شکریہ اتنی اچھے اچھے کمنٹ کرنے کا اور اتنی پیاری باتیں بتانے کا کرنے کا تو میں حیران ہوتی ہوں ان لوگوں کو واقعی دیکھ کے کہ یہ کس طرح ادھر بیٹھ کے بھکاری بن کے مانگ رہے ہوتے ہیں اور صبح میں نے ویڈیو دیکھی میرا کی جہاں اس نے اتنے کپڑے دھوکے ڈالے اور بتا رہی ہے جی میں نے وہ عادت ہے نال نال کپڑے تو ہوندی تو بری کی ماما اس نے کسی کو کیا کرنا اس نے تو اپنے آپ کو آج ایکسپوز کر دیا کہ وہ کہہ رہی تھی نا کسی کو بابا سیر کے تو کہتی مجھے کیڑا ہے مجھے کیڑا ہے میں نے دندیاں وڑ دا جی میں کپڑے نہ تو ہاتے میں نے وہ چکیاں وڑ رہے ہوندہ جلدی جلدی میں نے کپڑے تو کپڑے تو کپڑے تو اس عورت کی بین کیwarming صلی لکھیں اس عورت کو اپنے بارے میں بے کہتے ہیں جی میں بوجھ دیا نا ا дети شکی کے بینے کھڑے vainے اور وہ کپڑے انگ lights جی میں دماغ میں xibwe کھڑے ہیں اس ع Litو دماغ کے مجھے آج recognنت seminaries отے کپڑے جی میں 37 ڈالے کھڑے بچوقعت Chry Sahib چاہتہ کیٹے ہیں اور وہ بچوق pandی اتنی شوقیاں میں ویڈیو بنا کے رکھیا ہوں میں اگے پیچھے اپلوڈ کر دینایا تھا میں دن چلی ایک سوٹ پانی ہوں گرمی میں تو وہ کہتی ہوں ڈو دو تین دن بھی بدل لیتی ہوں پیچھے بھی یہ ایسے کرتی تھی ہاں یہ ایسے کرتی ہوگی تو میں جب کھواری تھی تو اپنی امید سے پوچھتی تھی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں میں اپنے علیکلہ کو کچھ نہیں ہے کیا 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 تو وہ صحیح کہ ہوا تھا اپنے علیکلہ کو کچھن بنا کے بھی وہی ڈال کو جو ڈال تھی وہ اور چاول بوائل کی ہیں ساگ پڑا دیسی مرگا پڑا یہ پڑا وہ پڑا تو مطلب کہ مجھے لگتا ہے آپ تو جیسے تم نے کچھن آیا تمہیں چاہیے کہ ہر ٹائل مطلب دوپہر کو بھی دو تین دشیز ہونی چاہیے اور رات کو بھی تو مطلب کہ پہلے اپنے امید آئی اس کو پورا وزٹ کر رہا ہے اور دونوں بیٹھ کے اور علیوی تینوں بندیں کچھن کا وزٹ کر رہے تھے ایک ایک چیز نکال کر رہے تھے تو میں تو کہتا ہوں آپ کو ایک پوری ویڈیو بنا کر رہے ہیں ملاد رکھو نہیں آپ تم لوگ ایک ملاد رکھو یا دعوت رکھو جہاں سے ایک کو بھائی چھپنی چھلا کے بھی وہ خواتے بات کر کر کیونکہ بھی خراب ہو جائے گی وہ بیو کو بنا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ مجھے کمینڈ باکس میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تو کیا جن سے آپ نے خریدا انہوں نے کچھ نہیں بتایا یوٹیوب جب ہم لوگ واشی مشین لے کے آئے تھے تو کتاب لوگوں نے یوٹیوب کھولی اور اس میں ایک ایک اس کا سسٹم دیکھ لیا اور تم لوگوں کو ہر چیز کا بڑا بات ہے تو یوٹیوب پہ دیکھ لو کہ چلانی چاہیے یا بند کرنی چاہیے کم چلانی چاہیے تو کسی نے اچھا کمنٹ کیا ہے تو وہ بتا رہا ہے علی ویرہ اور اس کی انسرٹ بھی کر رہا ہے اگر سے اس کو یوٹیوب پہ بھی دل بنا کر دکھا رہا ہے مجھے تو ہوتا بھی نہیں دل بنا بنا کر دکھا رہا ہے میری سونی پہنٹنوں اللہ رہا ہے اور شاہد رنگ لائے تو میں انہوں نے پیار کرنی ہے تو میں انہوں نے یہ کرنی ہے تو میں انہوں نے وہ کرنی ہے اللہ اکبر اس بہن کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے جس کو یہ چچوری اور حوچی عورت پسان دے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیس دے تو جو کمنٹ آیا ہوا درہا اس پہ مہویش کے بارے کہ ہم لوگ کہتے ہیں مہویش نے ماسک ہوا دیا تو مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا کہ کسی بھائی نے کہا ہے کہ اس طرح عورت کو مردوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کل ماسک ہوا کے آجوں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے گفٹنگ بھی کی ہے تو بھائیا پوری بات کر دیتے ہیں کہ عورتوں کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے گہر مردوں سے بات کر دیتے ہیں وہ رک تو جاتی نا تو مجھے لگ رہا کہ عباس ویر اس کے اپنے سسرال سے زیادہ عزت وہ اس بھائی کی کر رہی ہے تو میری بات سنو عباس نے کونسا رکا سسرال نے کونسا رکا ہے اگر وہ رکتے تو وہ رکتی نا وہ تو پورا خاندہ نا جس طرح وہ بار بار ان کو کچھن دکھا رہے ہیں سب کے موں میں پانی آ رہا ہے کہ کب ہمارا یہ کچھن بنی ہے اور ہم بھی اس میں اس طرح کا کچھن بنوائیں جنہیں صلی اللہ عمیر کی بھی تھوڑا سی بتا دیں کہ وہ کونسا ہی حرکتوں پہ آگئے ہیں اور انہوں نے تو داڑی بھی کٹوالی ہے تو اس پہ بھی کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ تم نے داڑی کیوں کٹوائی ہے شیو کیوں کروالی ہے تو اس کا تو اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ مطلب کی بات کا جواب نہیں دیتا تو اس پہ ذرا بتائیں کہ ان کو کہا ہے کہ کونسا یہ حرکتیں کرنا شروع ہو گیا یہ چھوڑی حرکتیں کر رہا کورپل کلر کا جو اس نے پہن لیا ہوا ایک اتار نہیں رہا تو اور ہی بدل گئی اس کی ٹک ٹوک پہ آکے تو دیکھیں اس دن بلکہ وہ کہہ رہی تھی منٹو فیملی والی جو ہے حبیبہ وہ کہہ رہی تھی یوٹیوب کی فیملی اور ہے اور یہ جو ٹک ٹوک فیملی اور ہے وہ اور طرح کے لوگ ہیں اور یہ اور طرح کے لوگ ہیں تو دیکھیں یہ یوٹیوب تو بہت پرانی ہے اس پہ تو مطلب ہمارے اتنے زیادہ اگر کچھ شوخے لوگ ہیں تو اس پہ عالم دین بھی ہیں اس پہ ہمارے مولانا صاحب بھی ہیں اس پہ ہماری پرانے پاک کی تلاوت بھی ہے اس پہ تو بہت کچھ الگ سے ہے اور یہ جو ہے مطلب ٹک ٹوک ایک نیا سلسلہ چلا ہے تو اس میں تو مجھے سوائے ناچ گانے کے اور اس طرح کے حرکتوں کے اور مجھے کچھ بھی نہیں نظر آئے تو اور ہمیں ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے تو فقیروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور پورا ٹبر تو جی ان سب میں سے صرف دلاور حسین بھائی صاحب جو ہے وہ اچھی ہیں اور ان کا بلکل الگ ایک مقام ہے اور الگ ان کی عرکت ہے باقی منور صاحب بھی ادھر نہیں ہے ہم نے دیکھا نہیں منور صاحب بھائی صاحب اور وہ جو اسلام بھائی صاحب بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں امیرہ بیٹھی اور امیرہ کے ساتھ کون فیاز ہے جی ہاں تو جب مجھے یہ انہوں نے پک بھیجیا تو ساتھ میں انہوں نے کہا یہ بھائی صاحب ساتھ بیٹھ کے بہن کو جوا کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جوا کھلو بیٹھے جس طرح بھی ہے تو یہ گفٹنگ جس طرح مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بلکل انہوں نے فکیروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے سے بھی آگے نہیں کر گئے ہیں تو جی فکیروں بچاروں کہ انہوں نے تو عام نیچرل طریقے سے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مانگ رہے ہیں ان کو ملتا کوئی دس بیس سور پہ ان کو ملتا کوئی ایک بھی پھل مار دے پھل مار دے ان کو تین ساڑھے تین سور پہ ایک پھول کا مانگ رہے ہیں تو بلکل اب ان کو کوئی ساری یا دیکھ لئے یا ترلے لے رہے ہوتے ہیں ہمارا سو کا کروا دے گول ہمارا کوئی پانسو کا کروا دے مطلب ان کو لوگوں نے یہ بس چار دن جو گفٹنگ کیے کیے تو اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی کچھ کر رہا تو یہ پوری رات کھپ کھپا کے مجھے لگتا کوئی دو چار دار بے کماتے ہوں گے تو وہ بھی اگر دیکھیں نا دو دار بے کمائے تو ساٹھ دار ہے اگر یہ مطلب کہ تین دار کرمائے تو نبے دار بنتا میں ہی لے گا اگر چار دار کمائے تو ایک لاک بیس تو پھر کچھ نہ کچھ تو ان کے ہاتھ پڑ رہا ہے نا تو اس وقت جیسے وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے چل بھئی جنہ کو ملتا ترلے کریاں تو کچھ نہ کچھ آندہ ہی ہے نا تو دیکھیں بڑے بزرگ ہوتے ہیں روکنے کے لئے تو جب بڑے بزرگ بھی ساتھ میں وہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی روکی نہیں سکتا کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ پاک کا حکم اللہ کے محبوب کا حکم ہے اس کے بعد آپ کے والدین ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں والدین کی بھی بات اتنی دیر تک مانو کہ جب تک وہ آپ کو آپ کے اسلام اپنے مذہب آپ کے دین کے جو حق میں بات بتا رہے ہیں اگر وہ بھی آپ کو اپنے دین سے ہٹا رہے ہیں نا تو آپ اپنے والدین کی بات بھی نہ سنیں ان کی بات بھی نہ مانیں تو لیکن انہوں نے تو حدے کر دی ہیں پار ہر طرح کی اور انہوں نے کہا جے صرف یہ جو سارے جتنے یوٹیوبر ہیں سارے فقیر بن کے آگے ہیں ٹک ٹوک پہ تو بس اللہ اللہ ان کو ہدایت دے بندہ کیا کہہ سکتا ہے اگر یہ سوچے نہ کہ جو نصیب میں ہے نا وہ ملنا ہی ملنا یقین کرے میں بس کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آرہا لیکن ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک امید سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک در بند تو سو در کھلا کہی نہ کہی سے اللہ رب العزت اور وسیلہ بنائے گا کیونکہ جس نے دنیا پہ بھیجا ہے پیدا کیا اس نے نصیب بھی بنایا ہے اور وسیلے بھی بنایا ہے اور انسان کے ذریعہ معاش بھی بنایا تو میند سے نہ انسان کو گبرانا نہیں چاہیے تو دیکھیں یہ جو لوگ بیچارے میند کر رہے ہیں مزدور ہیں مستری ہیں ان کے علاوہ بچے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں صبح سے جانا اور راتوں کو آنا ہمارے بچے خود صبح مطلب کے آٹھ بجے تک انہوں نے اپنی ڈیوٹیوں پہ پہنچنا ہوتا ہے اور جو ہے مطلب کے پاشا کو تو پھر بھی چھوٹیاں مل جاتی فرحان کو تو چھوٹیاں بالکل بھی نہیں ہوتی اور اس نے مطلب یہ اتنی چھوٹیاں گئی ہیں اور وہ ڈیوٹی پہ گیا ہے ایک دن دو دن اس کو بخار ہوا ہے تو اس کو ایک دو چھوٹیاں ملی ہیں باقی کوئی نہیں ہے جو صارت مانہ نہ ٹک ٹوک پہ ہے نہ صارت مانہ یوٹیوب پہ ہے تو صارت مانہ ہی کھا رہا ہے یہ وسیلے ہیں ہیلے وسیلے کہتے ہیں ہیلا کرے تو پھر رزق ملتا ہے اور بہانہ نہیں تو موت نہیں ہے تو ہیلا نہ کرے تو روزی نہیں ملتی لیکن ہیلے وسیلے بھی اچھے گھر ہیں اور میں دوسرے انشاءاللہ شام بھی لائیو میں میں آپ کو حضرت علی جو ہیں ان کا بتاؤں گی ایک واقعہ سناوں گی تو بس یہی باتیں ہماری توتیہ تینکیو سومہ جن کو میری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں بہت مہربانی شکریہ چاہے مٹی بھر ہیں ہم جیسے لوگ ہیں تو اللہ تعالی ہمارے جو اس کاروہ کو بڑا بہت بڑا کاروہ بنا دے اور جو ہماری ان چینلوں کو بھی ترقیان دے اللہ رب العزت اپنے وسیلے سے اپنی رحمت برکت سے اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے تو ہمیں نہیں پتا جی کیا حرام کیا حلال ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہم حلال کا لکمہ کھائیں اور اپنے بچے کو کھلائیں بس اتنی سی بج میری بات ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک کمر میں بہت پین ہے اور بخار ہے دعا کیجئے اللہ پاک سب کو شفائی کاملہ دے سیدھ گندرستی والی زندگیاں دے جتنی بھی اللہ پاک سیدھ والی زندگی دے تو جی مجھے سبو سبو محزی جایا کہ مارا ملاد پاک انہیں بہت پساند آیا اور انہیں کہا جی مجھے بہت پیارا لگا اور انڈ پہ جو ناد پڑی گئی ہے وہ بڑی پساند آئی ہے میں نے کہا چلے جی میر بانے شکریہ تو جی ملتے ہیں نیسوڈی میں اپنے بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا آپ ہمارے دعاوں میں رکھتے ہمارے ساتھ کے اللہ حافظ اللہ حافظ